خدمت گاراں پکڑ لیاں دے اوگنا ہار نکارے میران نظر کرم دی کی تھی ولی بنائے سار غوث ایک ہوتا ہے یہ میاں صاحب کا کلام نہیں ہے کہ غوث بنائے سارے مربانی کر کے پڑھ لیا کرو میں جتنے سے ملوک بنے رہے تھا کہ ایک نمی سے ملوک رکھیا کوئی نہیں میں صاحب ملوک کا جاننے والا آدمی نہیں ہوں ماننے والا آدمی ہوں لیکن میں نے دو تین صاحب ملوک رکھے ایک صاحب ملوک جو میاں صاحب نے خود اپنے دور میں چھپایا تھا سبحان اللہ اور وہ آئے ہوئے تھے وہاں کھاریاں کے پاس ایک جگہ ہے جہاں حافظ خدادرات صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جو قائد صاحب عوان شیف عالم کا مرید تھے لیکن ان کے دوست تھے ان کے دیرے پر وہ نسخہ موجود تھا میں نے وہاں سے لیا ہے تو احتیاط کرتا ہوں جس کسی بزرگ میں جو بات کہی ہوتی ہے نا اس کی کوئی احسیت ہوتی ہے اس سے ہٹ کے بات کرنا جائے نقصاندے ہوتا ہے غوث بنائے سارے مدر دو چار دس بیس آدمی جو تھے سب کو غوث بنا دی گوث ایک ہی ہوتا ہے اسی کو غوث کہتے اسی کو کتب کہتے اس کو سید شریف جرجانی جن کا سن وفاد آٹھ سو سولہ ہے انہوں نے اپنی کتاب التعریفات کے لئے لکھا کتب اور غوث ایک ہی شخص کا نام ہوتا ہے نام دو ہیں کام ایک ہے تو نیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے عرضِ غوث سکلین کی ایک سپیشیلٹی ہے اس پر گفت گو کی ہے آج تک جتے میں ولی بننے والے ہیں وہ ولی بننے کا ارادہ کرتے ہیں وہ چلتے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے بھی ذکر کرتے ہیں اور پہلوں کے بعد لیٹے ہوئے بھی یتفکرون فی خلق السماوات والرد یہ مراقبہ کی اصل ہے قرآن میں یتفکرون فی خلق السماوات والرد زمین و آسمانوں کی تخلیق پر غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں یہ مراقبہ ہے حدیث کے اندر مراقبہ کی حدیث ہے انا اندہ زنے عبدی بھی بیٹھے میرے قریب ہو جا ایسے سیدھے بیٹھے بیٹھا میں بیٹھا ہوں تو مراقبہ کی یہ حدیث ہے انا اندہ زنے عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں پہلے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیو موشد کے سلسلے کے واسطے سے میں حضور کو رابطہ کر رہا ہوں اور حضور کے قلب پر انوارِ الہیہ وارد ہو رہے ہیں اور ان کے واسطے سے میرے قلب پر وارد ہو رہے ہیں جو امام ربانی مجدر لفثانی شایخ خامساندی رحمت اللہ علیہ وہ اس بات کے متعی ہیں کہ مراقبات کے جو لطائف ہیں یہ میری تحقیقات ہیں اللہ اکبر ہم صوفیہ بھی یہ لکھ رہے ہیں مراقبات کے یہ لطائف جو ہیں ان کا ذکر پہلی کتابوں میں نہیں ہے یہ امام ربانی مجدر لفثانی شایخ خامساندی رحمت اللہ علیہ قاضی کہ یہ لطیفہ قلب ہے یہ لطیفہ روح ہے یہ لطیفہ سر ہے یہ لطیفہ خفی ہے یہ لطیفہ اخفاف ہے یہ لطیفہ سلطان اذکار ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ کہ پہلے وہ تصور کرتا ہے انا اندہ ذن عبدی بھی میں اپنے بندے کے ساتھ گبان کے ساتھ ہوتا ہوں یہ پہلے وہ گمان کرتا ہے کہ انوارِ الٰہیہ آرہے ہیں پھر سچ مجھ انوارِ الٰہیہ آنے لگتے ہیں یہ صوفیہ کا تجربہ ہے ہم نے ایسا کیا واقعی سچ مجھ انوارِ الٰہیہ آئے ہیں قرآن کی وہ آیتوں پہلے میں نے پیش کی ہے اور حدیث کے اندر اس کی سند یہ ہے جب میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور مراقبے کی قانونی اور شریع حصیت کیا ہے مندہ پہلے گمان کرتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے پھر رب کریم اس کے گمان کے مطابق اس کے گمان کو سچا کر دیتا ہے تو نیہ صاحب نے بہت سہل زبان استعمال کر کے عزدِ غصر سقلین کی ایک خاص سپیشیلری پر گفتگو کی ہے اولیاء اللہ خدا کی تلاش میں نکلتے ہیں یبدعور امن فضل اللہ ہے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں لیکن عزدِ غصر سقلین نے ایک اپنا خاص رنگ دکھلایا ہے کہ کوئی رب کی تلاش میں نکلے تو رب کے ساتھ اس کو ملا دے اس کے اور حیثیت ہے بندہ عوارگی کے پیسے جا رہا ہے یہ تصرف بھی کی بڑی خاص قسم ہے کہ اس کا رب کی در دھیان ہی نہیں ہے گوز پاک کنوں کانوں سے پکڑ کر اس کو خدا کے ساتھ ملا دیں اس کا نام ہے تصرف فی القائنات مافوق الفطرت مافوق العادت عادت کے برخلاف تصرف کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے اولیاء اللہ کی قرامات میں یہ دونوں باتیں ملتی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ میں پہلے باتیں سن لیتا پھر آپ کے ساتھ میں بات کرتا لیکن پھر موقع نہیں آئے گا اس لیے میں ارز کرتا ہوں ان دونوں طرح کی قرامات کا ذکر ہے قرآن مجید میں ایک وہ قرامت ہوتی ہے کہ صاحب ایک قرامت کو بھی اس کا علم ہو یا نہ ہو ضرور بھی نہیں ہے جیسا جنابِ بریم بیت اللہ میں تشریف فرما ہے جہاں بچے کو جنم دینے کے لیے گئی ہیں اس لیے رب کہتا ہے قد جعالہ ربوں کے تختہ کے سریعہ رب نے تیرے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا وہ چشمہ اب بھی زندہ ہے انہوں نے دعا نہیں مانگی ان کی اطلاع میں ہے کہ چشمہ ہے دیکھا تو سجو جنہ چشمہ ہے اسی طریقے سے مائی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں بیت المقدس کے ایک ہجرے میں غیب سے پھل آتے ہیں جناب زکریہ علیہ الصلاة والسلام جتنی مرتبہ اور جب بھی کبھی عرض زکریہ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جاتے سردیوں کے پھل گرمیوں میں گرمیوں کے ملے سردیوں میں اللہ اللہ پوچھا انہالکہ حضا یہ تیرے واسطے کہاں سے آئے ہیں مجھے بتاؤ مطلب تیری نگرانی پر تو میں ہوں جنہیں بار سے تعالی لگایا ہوا میں کوئی چیز ادھر لائے نہیں ہوں تو جوان سالہ عورت ہے تیرے پاس یہ پھل بغیر موسن کے کس طرح آئے ہیں تو جواب میں کہتی ہے قالت ہوا من عند اللہ یہ خدا کی طرف سے ہیں یا ان کو علب ہے لیکن ان کے تصرف کو کوئی دخل نہیں یہ بات بھی یادگاری ہے ان کے تصرف کو اختیار کو اس میں کوئی دخل نہیں ہم لوگ دلی پڑا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ وہابی طالبوں ذلہ ہزارے کے پڑتے تھے کوئی جل جنیا یہ وہی کوئی ہے یہ کوئی کلام آگئی تھے تو سمجھے روزانہ عادت بنا گئی تھے ادھر ثبوت ہے صرف ثبوت شاہ تقرار شاہ کی دلیل نہیں ہوا دی یہ کوئی جنیا مجھ گور اگل کی نہیں ہوئے میں نے کہا ابھی میں ثابت کرتا ہوں اس دن ہدایہ میں تعلیقِ طلاق کا سبق پڑا کہ کل ما دخلتِ دعلا فانتِ تعلقن تو جب بھی کبھی اویلی میں داخل ہو تو یہ طلاق ہے جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہ گی جتنی مردوں میں داخل ہوگی اتنی مردوں میں طلاق ہو جائے میں نے کہا یہ کل ما جو آیا ہوئے نہیں یہ تقرار و استمرار پر دلال کرتا ہے تقرار و استمرار پر دلال کرتا ہے تو جتنی مردوں میں داخل یہاں یہ ہے کل ما دخلِ علیہ زکریہ علمِ حبابہ وہ جنیا او دے طلاق ہے او دے طلاق ہے دلالت کرتا ہے انہوں نے بھی کرتا ہے اس کی بری ہے ایک ٹکر کی بات ہے کبھی کسی عرص کے موقع پر علماء کی موجودگی میں جب یہ بات چھڑیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ لائے گی ایک بزرگ دورِ حاضر کے ہیں کنہ نے اردو میں تفسیر کے دوران یہ لکھا کہ جنابِ مریم جب اجرے میں تھی تو پھل آتے تھے ان کو حکم نہیں ہوا کہ تُو ٹینیو کو پکڑ کے ہلا جنجوڑ اور خود بخود آکے ملتے رہے اس کی کہا اب جب بچے کو جنم دیا ہے تو بچے کے جنم کے وقت خاتون کمزور ہو جاتی ہے ایسے وقت میں یہ حکم دینا کہ تُو جنجوڑ یہ تو موقع مالک کے خلاب معلومات ہے کیوں ایسا کیا ہے وہ کہتے ہیں دراصل قصہ یہ ہے جس وقت ہجرے میں تھی اس وقت سوائے اللہ کی محبت کے ان کے دل میں کسی کی محبت نہیں تھی اس لئے رب کہتا ہے کہ اب تمہیں محفل دوں گا تجھے ہلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب تیرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا میری محبت کو تمہیں بانٹ دیا ہے یہ خود ہلاو اور کھاؤ میں نے ان کی موجودگی میں سرح عرض کیا میں نے کہا یہ بات اصول مثالت ہے وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا نبی ہے کہ نہیں اگر وہ نبی ہے جیسا کہ فی الواقع وہ نبی ہے تو پھر مجھے کوئی سی کتاب کا کوئی ایک حوالہ دے نبی کی محبت وجہ زوالِ برتبہ ہو محبت ہو نبی سے اور زوالِ برتبہ کا سبب ہو کا کرامت کی دو قسمیں ہیں ایک کرامت وہ ہے جس میں ولی کو دخل نہیں ہوتا خدا اپنے مذر سے فضل سے کرامت دکھلا دیتا ہے ایک وہ وقت آتا ہے کہ جس وقت رب کریم اس کو اختیار دیتا ہے اب تو اپنی کرامت دکھا سکتا ہے کہ جس وقت وہاں تھی اس وقت تو سوائے میری ذات کے اور کے محبت کے لئے کچھ دیو ملتا ہی نہیں تھا اب بچے کی محبت ہونے کے باوجود میری محبت کا لیول تو نے ٹوٹنے نہیں دیا آگے پھل میری مرضی سے آتے تھے اب پھل تیری مرضی سے آتے ہیں جب بھی کبھی جھجوڑے کی تو پھل آئیں گے مولانا لوگوں کے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں دیوبندی اور سنی اکٹھے مل کے پڑھتے رہے ہوں وہاں یہ لفظ قذرت سے استعمال تھا وہ جی تصرف فی الامور ما فوق الاسباب وہ کہتے ہیں تصرف فی الامور کاموں میں دخل دینا اسباب سے اوپر ہو کر یہ اللہ کا خاصہ ہے بندہ ایسا نہیں کر سکتا اسباب کے بطاعت کر سکتا اسباب سے اوپر نہیں کر سکتا تصرف فی الامور ما فوق الاسباب یہ لفظ یاد رہیں گے ہمانا بھی یاد رکھ رہے ہیں کاموں میں دخل دینا کر کے دکھلانا لیکن اسباب کے ذریعے سے نہیں اسباب سے اوپر ہو کر میں نے کہا مجھے یہ بتلاو کہ جنابِ عاصب بن برخیہ نے جب کہا کہ میں انا آتی کبھے ہی کبھلا یرتدہ علیہ کی ترفق آکے آم آم چھپکنے سے پہلے بھی لے آم انشاءاللہ بھی نہیں کہا اس کا مطلب ہے اللہ والوں کا بولنا اللہ کے منشاہ کی دلیل ہوتی ہے ماشاءاللہ اگر انہوں نے ٹلک مانگے ہوتے گاڑیوں مانگی ہوتی انجنیر مانگے ہوتے کہ اس کو کھولیں گے کس نے لادیں گے کس نے لائیں گے کس نے اگر ان سب جیوزوں سے بالاتار وقت ایسا کیا ہے وہ آج صاحب روح المعانی نے تفسیر روح المعانی میں سید محمود علوسی بغدادی نقشبندی خالدی کردی یہ شیخ خالد کردی کے برید ہیں شامی بھی اور سید محمود علوسی بغدادی بھی یہ دونوں نقشبندی خالدی کردی ہیں وہ کرد تھے یہ ایران نے ایک صوبہ جس کا نام ہے کردستان وہاں کے لینے والے یہ دونوں بزرگ بیر بھائی تھے جس شامی کے فتوے ہم دیتے ہیں وہ ان کے مرید ہیں تو حضرت شیخ خالد کردی جو ان کو تعلیم دیتے ہیں اس کی روح سے انہوں نے سید محمود علوسی نے لکھا ہے آتا بِ ارشعہ اے دامن و ایجادن حضرت عاصب بن برخیہ نے وہاں سے طاقت مٹایا بھی یہاں سے بنایا بھی اس کا بدل یہ ہے کہ خرق و التیام کی بھی انہیں طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کرامات کے زمعے میں آتی ہیں وہاں سے مٹایا بھی مہویت بھی اور ایجاد بھی خدا کے حکم سے یہاں دوبارہ بنایا بھی یہ دونوں باتیں تفسیر حربانی کے لئے لکھے ہوئی ہیں انہوں نے کہا یہ اسباب کے ماتحاد ہے یا محفوکل اسباب ہے ماننا ہوگا یہ محفوکل اسباب ہے اب آصب بن برخیہ کچھ بھی ہیں علی تو نہیں ہیں کھل کائنات کے اولیاء اللہ اولاد آدم میں جو بنے ہیں وہ جنابِ بولا مرتا نے بنائے ہیں پھر اس کا اصول یہ ہے جس سے کوئی استفادہ کرتا اس کا رنگ اس میں موجود ہوتا ہے جتنے ہم بیعو مرسلین علیہ السلام گزرے ہیں ان کے اولیاء اللہ کے کرامات کا رنگ وہ ہے جو ان کے نبی کے موجز دے کا رنگ ہے سباکتا ہے سلیہ حسین میں ہے نا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے گماشتے گئے انہوں نے کہا ہم نبی کے پاس سے آئے رسول کے پاس سے آئے ان کا کیا کرتا ہے بھردے زندہ کرتا ہے کہ تم کو کر کے دکھاؤ انہوں نے کہا جو کہ ہم کام کرتے ہیں ہماری فیکٹری میں مردے زندہ ہوتے ہیں انہوں نے مردے زندہ کر کے دکھائے حضرت آصف بن برخیہ انہوں نے تخت اڑا کے لاکے پیش کیا کیونکہ ان کا جو پیرو مرشد ہے وہ ہوا میں تخت اڑاتا ہے سباک اللہ جس بارگاہ میں میں کام کرتا ہوں اس برگاہ کا زور یہ ہے کہ فضاوں میں تخت اڑتے ہیں میں اڑا کے لاسکتا ہوں تو نبی قریب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے موجزات کے جامع ہیں بلکہ وہ تمام ان گئے یہاں سے ہیں جو موجزات انبیاء ہیں وہ یہاں سے منقسم ہو کر گئے ہیں لا ورب بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اس پر نصح حدیث رسول پاک صدروں وَاللَّهُ يَوْتِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِبًا دیتا رب ہے پر بانتا میں ہوں اصولِ بلاغت حضرت جو کوئی فعلِ بتعبی ذکر کیا جائے بفور ذکر نہ کیا جائے اس میں اطلاق بھی ہوتا ہے اموم بھی ہوتا ہے اطلاق ہوتا ہے صفات میں اموم ہوتا ہے افراد میں یعنی نہ کسی شخص کی پابندی ہے فلان شخص ہو یا فلان نہ ہو عرب کا ہو یا عجب کا ہو بوڑا ہو یا جوان ہو نہ کسی صفت کی پابندی ہے کالا ہو کے گورا ہو پرابوا ہو کے انپر ہو اس میں اطلاق بھی ہوتا ہے اموم یہ اللہ دیتا ہے فعلِ متدی ہے نا بس میں دیتا ہوں یہ کلم کی تعدیت واقع ہوئی ہے نا میرے مخاطرہ میں نے کلم حافظ صاحب کو دیا اب یہ فعلِ متدی ہے جس کو انگریز میں ٹینسٹی وارب کہتے ہو نا ٹینسٹی وارب تو ٹینسٹی وارب میں جساں اوبجیکٹ ذکر نہ کیا جائے اُساں سوالی ایبسولوشن ہوتی ہے شخص کی پابندی نہیں صفت کی پابندی نہیں سکارنا رب دیتا ہے فعلِ متدی ہے نا یہ تو نہیں بتایا کہ کیا دیتا ہے کہ جب مفہول ذکر نہ کیا جائے تو اموم بھی ہوتا ہے اطلاق بھی ہوتا ہے یہ رب سبھی کچھ دیتا ہے اور میں سبھی کچھ بانتا ہوں میاں ساجد لطیف صاحب نے دو تین مرد و لفظیں مردہ زندہ کرنا بتایا ہے بہت سارے اولیاء اللہ کی تاریخی زندگی میں یہ بات پائی گئی ہے کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں اور سب سے پہلے مردہ زندہ کرنے کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے لیکن جس مردے کو زندہ کیا اسی وقت وہ دنیا سے پھر چل بسا وہ زندہ نہیں رہا اس کے اولاد نہیں ہوئی اس کی شادی نہیں ہوئی قاضی عیاد صاحب نے کتاب الشفاء فی تاریف اقوکل مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے ایک محترمہ حضور کی بارگاہ میں حاضر آئیں صحابیہ تھی ارز کہا یہ اثرہ میرا کوئی والی بارس ہی نہیں ہے ایک ہی میرا بچہ تھا وہ فوت ہو گیا ہے دعا کریں یا میں مر جاؤں یا اس کو زندہ کر دیں یہ اپشن اس نے سرکار کو دی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ زندہ کر سکتے حضور چلے گے قبرستان پہ جاکہ کاکوم بھی ازنی اللہ پورا قبرستان کھڑا ہو گیا سرکار راہ میں نے تو صرف اس کے قطعے لکھا تھا یہ سب کوئی کو کھڑے ہو تھے کہا رب نے حکم دیا میرے یار نے کسی کا نام نہیں لیا رب کی بارگاہ میں اپلیکیشنی یہ تھی کہ بردے کو زندہ کر دے لیکن تحیل نہیں کیا فیل متدی کا مفہول غیر مذکور ہے سبان اللہ کیا بات ہے لہذا لہذا بات صاف ہو گئی کہ آپ کسی ایک بردے کو زندہ نہیں کرتے اس شہر خموشہ میں جتنی آبادی ہے سب کو حکمہ کھڑے ہو جائے اور حضرت غصت سکلین جس نبی کی اولاد میں سے ہیں جس امت کے امتی ہیں ان کی شانی ہے ایک بڑی واضح نشانی ہے جو شاہ دولہ دریائی ہیں ان کو شاہ دولہ بھی کہتے ہیں دریائی بھی کہتے ہیں یہ وہی آدمی ہے جو اپنی دلن لے کے آرہا تھا تو کشتی دریائی میں ڈوب گئی تھی وہ مائی سا وجہ اس کی والدہ تھی انتظار میں کھڑی تھی ان کے سامنے وہ کشتی ڈوبی عورتوں کے آدھے جہاں بچوں کو وہ آدھسہ پیش آیا ہو وہاں جا جا کے رویا کرتے ہیں اس سے ان کو کچھ تسکین ہوتی ہوگی اس جگہ کو دیکھ کے ایک نئے سہلیوں نے ان کو تنس کیا کہ پیر کی اتنی ڈینگیں مارتی ہے اتنی سٹلیں مارتی ہے کہ زمین و آسمان ملا دیتی ہے تیرا بچہ ڈوبائی تناہو تیرا پیر اس کو بچان سکا ہے نہ مردے کو زدہ کر سکا ہے شیعت کو لمبا صرف مجھے ایک ہی مصرہ اس کا یاد ہے مرن چنگا اس جین کھولو مرن چنگا اس جین کھولو وہاں دکھ جے شاہ جی لانو دے اللہ اکبر مائی زار زار ہوئی اتنے نے دیکھا بدلیاں سامنے ہیں بدلیاں سے ایک جوان اترتا چلا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پوشا تو کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انال جی لی و المخضا مقامی و اقدامی علا انکر رجالی میرا نام سید و قادر جلانی ہے میں مدینے والی سرکار کا بیٹا ہوں سبحان اللہ اب تو جتے تیرے برادی دوبے ہیں نا نام لیتی جا اور چلتی جا سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ چلتی گئی وہ ساری براد جو ڈوبی تھی نکلائی بایا سبحان اللہ نہ کسی کی صحت میں فرق ہے نہ عمر میں فرق ہے بارہ برس کے بعد اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے اولیاء اللہ کے فصرفات میں دیر حائل نہیں ہوتی اگر وقت بار اسے ایسا کہا ہوتا تو وقت بار پہنچ جاتے جب تمز لوگوں نے کیا سبحان اللہ جزائے سید بہاودین نقشبند شہنشاہ بخارہ مجھے یہ بات جان کے بلا افسوس ہوتا ہے کسی نقشبندی کی زبان سے کبھی نہیں سنا سید بہاودین خاجہ بہاودین کہتے ہیں یار سید کیوں نہیں کہتے ہو مجیب ترفین سادات پسے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مصر زعی شریف علی بدر جو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے افادات عثمانیہ انہوں نے اس کے عشیہ پر واقع دے ان کا شدر نظب لکھا ہے سبحان اللہ اور بتائیں وہ اولاد رسول میں سے ہیں سبحان اللہ ان کے ایک مریدہ ہے دلی میں کو اس پر کوئی تعمت لگی تھی وہ سچی لیکن اب مول بیو اس کو گانٹ لیا کہا کہ اس کی سزائیہ ہے جو کوئی نہ مجھتا ادکیسم کا آدمی سمجھا جاتا تھا میں کہا مینار کی چوٹی بچار کے اس کو نیچے پھینکتے ہیں حالان کہ ہم آج نابینا نہیں ہیں ہم پڑے لکھے لوگیں جانتے ہیں کہ کیا کسی کہ جنوں کی یہ سزا بنتی ہے لیکن کو مولانا دو ہوئے ہوں گے ایسے اسے کہا جو سا مجھے دینا چاہتے دو میں ایک تنہا اور دوں میرا اللہ وارث ہے جب وہاں سے اسے پھینکا بخارے کی در مو کر کے زار زار روئی انہوں نے کہا شہنشاہ بخارا میں تیری نام لےوا ہو تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں یہ مجھے قصوروار سمجھ کے مجھے گھرا رہے ہیں وہاں سے اوپر سے اسے گھرایا نیچے دیکھا خاجہ سگید بہاو دین نقص منت شہنشاہ بخارا چادر تانے نیچے کھڑے ہیں پوچھتے کون ہیں انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کو تو نے بخارا ہے کہ آپ بخارے سے کب آئے ہیں کہا تو عزم نارا آمدی من عزب خارا آمدی تو عزم نارا آمدی من عزب خارا آمدی سبحان اللہ وقت اور پہنچ جانا بھی کمال کی بات ہے لیکن جن کی ہڈیاں لے کر کھالی ہوں مچھلیوں نے بارہ برس پانی میں گدرے ہوں ان کی سلامتی کا کیا ذریعہ ہے کیا بات ہے اللہ علیہ وسلم غوث پاکار جناب کی قرامت سے زندہ ہوئیں اس کو توفہ قادریہ کے اندر سعید شعب المعالی نے لکھا ہے لیکن فنی طور پر کسی مردے کو زندہ کرتا اب عیسیٰ علیہ السلام کے لئے یہ پابندی تھی کہ پرانی قبر نہ ہو پرانیوں کے تازہ ہو مردے کو جب زندہ کر سکتے تو کر سکتے بندہ کبھی کبھی مولا صفات ہوتا ہے جو فی نفسے ہی چیز ممکن ہو اس کے لئے وقوع شرط ہی نہیں ہے یہ مسرح علمی عقیدہ جو چیز فی نفسے ہی ممکن ہو اس کے لئے وقوع شرط نہیں ہے یعنی جیسا بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہونا یہ ایک وردہ واقعہ ہو چکا ہوا ہے امکان ہے اس کا جس کا امکان ہو ثابت ہو چکا ہو اس کا وقوع ثابت کرنے کے یود نہیں ہوتی سبحان اللہ تو عددے وہ سر سکل ہیں کہتے ہیں تو ہندوستان چلا جا وہ جا کے ہمارا پیغام دے انہوں نے کہا کس نے پیغام میں پنجاب کی کوئی زبان ہی نہیں جانتا تو جانے والا کام کر پنجاب کی زبان میں جانو اور زبان جانے شاہ دولہ دریائی دولہ بھی اور دریائی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ڈوبے ہوئے کوئی تہر آیا تھا اور زندہ کیا تھا انہوں نے کہا مجھے جب وہاں کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے مجھے مانے کا کوئی کیسے انہوں نے کہا تجھے میں ایسی کنامت دیتا ہوں جو پوری امت مسلمان میں نہ پہلے کسی کے پاس دین آئندہ کرنے جو بھی بے اولاد تیرے پاس آئے گا تیری شرائط کو پورا کرے گا اس کو اللہ ایک ایسی ساخت کا بچاتہ کروائے گا جو اس کے کام کا نہیں ہوگا اس کا سر چوئے کی تیرے ہوگا وہ تیرے دربار پر چھوڑے گا تو گزارا اس کا چلے گا وغیرہ نہیں چلے گا اب پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں دیکھیں کہ کسی ملک میں کسی شہر میں کسی دیار میں کسی دور میں کوئی ایسا وریب گزرا جس کی اس طرح کی کرامت ہوئی ہو فرما تو جیے وہ کرامت دیتا ہوں جو پہلے کسی کے پاس دین آئندہ کسی کے پاس دین آئندہ نعرہ تفیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور کی بلاب و فقر اسلام کیا بات ہے ایسی کرامت دوں گا جو پہلے کسی کے پاس نہیں تھی یہ تو ایک تاریخی واقعہ پہلے نہیں تھا تو جی دیتا ہوں لیکن آئندہ بھی نہیں ہوگی اس کا مطلب جو بلایت کا ڈیپو ہے نا وہ ہمارے اپنے قبضے میں ہیں آئندہ اس پر زبت کر لیتے ہیں مور لگا دیتے ہیں اس کو بہن کر دیتے ہیں ایسا بچہ نہیں پیدا ہوگا کائنات دائرہ کونوں مکان اندر بولا مرتضی شہر خدا اک ہے دائرہ کونوں مکان اندر بولا مرتضی شہر خدا اک ہے اکو باپ مدینہ تلعلم دا ہے اکو باپ مدینہ تلعلم دا ہے نبی پاک دا موجز نما اک ہے ولی ساز ہے امتان ساریاں دا ولی ساز ہے امتان ساریاں دا کل کائنات میں فیض رسان اک ہے ولایت زمین سے آسوان تک عبادت کرے حضرت مولا مرتضی کا فیضان نہ بلے ورین بن سکتا ہی نہیں یہ سلمہ حقیقت ہے اس پر کوئی گفتگو کرنا چاہے میں حضر رسکر مجھے پتا ہے کہ میں سید بنادری کا آدمی ہوں مولوی تو سیدانا سرفا کوئی نہیں کرتا مولوی مولویوں کا سرفا کر جاتے ہیں سیدوں کا کوئی سرفا نہیں کرتا سید کسے مدان تو نسیع نہیں نبی پاک دا صاحب لوا اک ہے اور جناب سیدہ کی طوارت اور اولاد رسول کی طوارت کے بارے میں حدیث مرفوع ہے خلقو من تینتی ورزقو من خلقی ان کو میرے والی مٹی لگائی گئی ہے ان کو میرے والی اخلاق دیئے گئے بگر ان میں سے وہ ایکسیپٹ سمجھیں جو دور بھاگ کے شاجی بنے ہماری نرازگی نے اتنے لوگوں کو شاجی بنایا ہے ہم حیران ہیں کسی کو بھی شاجی بننے کے سورت بڑے آم سے ناراض ہو جائے دوسرے دن شاجی ہے اور یہ اٹھار سو ستان کی جنگ ازادی کے دور میں یہ بات شروع ہوئی ہے شاید آپ کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے جو تحریک پاکستان ہے نا جو سید مسعود بخاری شیخ حرشید اور چودی محمد رفیق ان تینوں نے مل کے لکھی ہے اس کے صفحہ ستر پر ہے کہ جس وقت جنگ ازادی ہوئی ایک وہ تھے جو گورنمنٹ کے سپورٹر تھے ایک وہ تھے جو جنگ ازادی کے عامی تھے مولانا فغیل آقا عربادی جو ہماری عقیدے کے تھے جنگ ازادی کے وہ علم بردار تھے مجاہدِ آزم سرزمینِ ہند کا وہ اکیلہ آدمی ہیں جو ہماری عقیدے کا تذکراتِ رشید لکھے آشکِ الٰہی میر ٹھیکی ان کی زیارت اگر آپ کرتے تو شاید آپ کو شیعتین اور جنات کو دیکھنے کی تجربہ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی اتنی خوفناک شکل کہ اگر خواب میں بھی دیکھ رہے تو دس دن ایمان ہی کام نہ کریں وہ رشید آمد گنگوئی کے خلیفہ تھے میں میرٹ رہا ہوں ان کی شکل و صورت دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے انہوں نے کتابی کے تذکراتِ رشید آپ اٹھارہ سو ستاون کا اضباب نکال لیں اس کے لئے موجود ہے حاجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی ایک رشید آمد گنگوئی دو قاسم ننوتوی تین آپ زمان چار یہ چاروں کے چاروں انگریز کے ساتھ ملکے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی اور بنیادی مصانفین کا کون تھا سید میاں نظیر حسین آلی حدیث سید و میاں بھی نظیر وہ تمام آلی حدیثوں کے شاکھر کل ان کے شاگردوں میں اور نیاز مندوں میں جو نام بولتے ہیں نواب صدیق علیہ السلام کنو جی ایک ڈیلڑھ فٹ اونچائی کے آدمی تھے تقریب انہیں اتنے ہی چوڑے تھے اور ڈالی اتنی تھی بیس آدمیوں اور بانٹر پھر بچ جائے اور کالا پھچانگ رنگ اور سرخ سرخ آنکھیں جنات کی طرح ہاتھ جیسے مائی اندرانی بھتنے نہیں ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے سید احمد بریلوی کے خلیفے تھے میاں نظیر حسین شاہ میاں سید نظیر حسین شاہ اس سے پیشتر سید انہ کی کوئی انہوں کو بیماری نہیں تھی جن دنوں انگریز کی غلامی اختیار کی انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الاقتصاد فی الجہاد اس میں نے کہا یہ جتنی جہاد کی آیتیں ساری کی ساری منسوخ ہیں آج وہ بڑے محتبر بنے پھرتے کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا ہے پتہ نہیں یہ بنانے کا کیا طریقہ ہے شاید بگاڑنے کا نام بنانا ہو تمام مسلمانوں کے آواز ایک طرح تھی ان کی ایک طرح تھی تمام زمراء علیہ اللہ جو ازادی کے حکمے تھے خاجہ خاجگان سید سعداد پیر ملی علی شاہ صاحب گولوی ازادی کے حکمے تھے اور خاجہ خاجگان پیر عبد القریم صاحب رحمت اللہ علیہ عیدقائی شریف علیہ وہ ازادی کے حکمے تھے سید سعداد سید پیر جماح الدل شاہ بجد دیر پوری رحمت اللہ علیہ ازادی کے حکمے تھے پیر جلال dat جلال پوری وہ ازادی کے حق میں تھے پیر سیال جلالی ازادی کے حق میں تھے خاجہ تمسوی ازادی کے حق میں تھے خاجہ نور مومن معروی ازادی کے حق میں تھے ان کے پیروں مرشد جو پیر نظام الدین اور انگبادی تھے وہ ازادی کے حق میں تھے تمام پیرانے طریقہ اندستان میں کیا پنجاب بھی کیا فرنٹیر میں کہا سب لوگ اس قیابی تھے لیکن یہ جو سخت مخالف تھے انہوں نے کہا وہ آیتیں منسوخ ہیں یار یہ کفریات کے بدترین مثال ہے کہ نہیں جو آیتیں منسوخ نہیں ہیں ان کو منسوخ کہنے یہ حرام ہے قطم اس پر ان کو وظیفہ بھی ملتا رہا اسی کتاب میں ہے وظیفہ بھی ملتا رہا جاگیر بھی ملتا رہا ان کے ممتاز شاگر کون کون سے تھے سنواللہ عمر سری ابراہیم سیالکوٹی محمد حسین بٹالوی مولی عبدالمنان موعدسے وزیر آبادی اور جو دابود غزنوی کا باپ عبداللہ غزنوی اسوائیل غزنوی یہ روپڑیوں کا سارا خاندان اس کو شیخ الکل کہتے تھے کیونکہ سب اس سے پیسے تقسیم کر کے وصول کرتے تھے تو اگریز کے وظیفہ پر پلنے والے آج اپنی توحید کے دنکے بجانا جیسے کر دیئے انہوں نے شرم بھی دنیا میں کوئی چیز ہے اور یہ میری کتاب یا کسی بولوی صاحب کی کتاب نہیں رکھی ہوئی یہ جنہوں نے پاکستان کے لیے تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان لکھے اس کے اندر موجود ہے میرے پاس موجود ہے بے شاید آپ مجلس کے خاتم میں سے فوٹو سیٹ کروالے میں آپ کو دوں گا آپ لے لیں یاد رکھیں تو راتوں رادشاہ جی بن گئے کچھ دیر نہیں لگی اور اسبائیل کے ساتھ بھی شاہ یہ جو غلط فہمی ہے اندرستان میں خاصی پیدا کی گئی شاہ عبدالعزیز شاہ سعاک شاہ عبدالقادر دیلوی شاہ علی اللہ محدث دیلوی ایک بھی سید نہیں ہے یہ سب فاروقی ہیں اس کتاب کا نام ہے قرآن جید کا ترجمہ فتح الرحمن بے ترجمت القرآن فارسی میں وہ ترجمہ ہے شاہ علی اللہ صاحب خود لکھتے ہیں وطن کے لحاظ سے ہم یمن کے رہنے والے ہیں اور نصب کے اعتبار سے جناب فاروق عظم کے لحاظ میں سے اتا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں میرے سید ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میری نانی جو تھی شاہ علی اللہ صاحب کی بوتی تھی یہ میرے کہا ہے ماری سید ہونے نشادت ہے کہ ماری ماری میں فلانے چود ہی نہیں تھی اسی وہ بھی سید نہیں تھا تم بھی سید نہیں ہو اس نے سیادت کا جو تمگاہ ہے یہ ملنے لگا اور اس کو شمسل علماء کا خطاب بھی دیا گیا تھا آلی جو تھا جس کو استنجا کرنے کا ڈھنگ لی آتا تھا اس آدمی کو بھی شمسل علماء کا خطاب دیا تھا کہاں سے کیا کیا تھا اس جنگِ ازادی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی یہ کارناوہ تھا آج بھی سنے کلی کا نام سمجھے جانے وہ بہت بہت اچھا عالم ہے وہ سب کو اکوموڈیٹ کر دیا سب کو حق اور باطل کی تمیز عالم کا موضوع ہے حق اور باطل کو ملانا عالم کا موضوع نہیں ہے یہ بات غلط ہے اگر حق اور باطل کو ملانا یہ نبوت کا بنشاہ ہوتا ہے تو سرکار کافروں کو ساتھ ملا لیتے کچھ شرطیں ان کی مان لیتے کچھ اپنی بتا دیتے انہوں نے کہا نہیں جو بانتا ہے وہ مجھے صحیح مانے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانا کہوں گا تم خود کافر ہو تمہاری ہر شرط کافر ہے عرض خدمت یہ ہے ایک ملتا شاہ صنبصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آج مجھے اپنی تقریر میں مزا نہیں آرہا پتہ نہیں کیا سبق ہے کہتے ہیں یار دیکھو کہیں آگے بچھے رہا بے بسری ہے نہیں ہے جب آگے بچھے دیکھا تو نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج میری تقریر بے زوق ہے ایک ملتا تقریر کا بڑی سادی سادی باتیں کر رہے ہیں لیکن مزا بڑا آرہا ہے انہوں نے کہا دیکھو کہیں رعبہ بسری ہے کے نہیں انہوں نے کہا نہیں ہے انہوں نے کہا ضرور ہے میرا دل کہتا ہے وہ ہے اب جو سوزو گداز جو قیف و سرور جو دلی عزت و عظمت ابر رہی ہے وہ بتاتی ہے کہ رعبہ بسری ہے دیکھا کہ بھائے کموری میں بیٹھی ہوئی ہیں مجذوبہ تھی انہوں نے کہا اسی وجہ سے بھی تقریر میں قیف دوست جب چلے جائیں تو فرقہ فید بھی ساکتے لی جاتی ہے نا راہی ہے چشتی وجود